جیت تو پانبے کی بھی تھی پاکستان نے عمران کو آسمان پر بیٹھا لیا تھا لیکن اس جیت کے بعد جو اگلی جیتی عمران نے اپنے لیے تیہ کی تھی اسے حاصل کرنے میں انہیں چھپیس سال لگے کپتان اب پاکستان کا سلطان ہے عوام نے تیہ کیا ہے کہ اس ملک کے سیاست میں اب یہی سکھا چلے گی خلیفہ وقت میں کہا کہ اگر کتا بھی میری ریاست کے اندر بھوکا مرے تو میں ذمہ دار ہوں گا میری انسپریشن یہ ہے کہ پاکستان اس طرح کا ایک انسانیت کا نظام بنے جہاں ہم اپنے کمزور طبقے کی ذمہ داری لیں جو ہماری ریاست بن گئی ہے وہ اس کا الٹا ہے عمران کو پاکستان کا کپتان بننے میں تیس برس لگے اور سلطان بننے میں چھاسٹ برس کپتان کے بطور ان کی پاری دنیا نے دیکھی ہے انگلینڈ کو انگلینڈ کی زمین پر دھول چٹھاتے ہوئے ویسٹ انڈیز کو ویسٹ انڈیز کی دھرتی پر بھارت کو بھارت کی دھرتی پر اور آسٹریلیا کو آسٹریلیا کی دھرتی پر لیکن سلطانی نے کپتانی سے بڑا امتحان لیا اپنے ہی ملک کے لوگوں کو ہرا کر اپنے ہی ملک کو جیتنا آسان ہوتا بھی تو کیسے جتنا ہم نے الیکشن دیکھا دن کے اندر پولنگ سیشن میں خبریں آتی رہیں تو ہمیں تو نظام بلکل ٹھیک نظر آئے پشتونوں کے برکی قبیلے کی ماں کے بیٹے امران کو تین ہنر مقدر کے ساتھ ملے تھی کھیل، شکشہ اور سینہ کا ساتھ ریورٹ سونگ کے ماسٹر مانے جانے والے پاکستانی دیز گندباز سرفراز نواز نے جب امران کی کلائی دیکھی تھی تو اسی روز کہہ دیا تھا یہ لڑکا ملک کا سلطان بنے گا لیکن اس کے بلے پر ٹپا کھا کر گیند بادشاہت میں بدل جائے گی اس کا علم کسی کو نہ تھا امید کرتا ہی ہے جو بھی انہوں نے آج کہا ہے کہ اس کو میں نے خواہد میں ان کو فولفل کرنا چاہیے کیونکہ جب آپ کو اپنی پبلک اگر چونکے لاتی ہے تو ان کے پورے کام کرنے پڑتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو زیادہ کٹھین چیز یہی ہوگی کہ ان کو اپنا انڈیویزل ڈیسیشنل لینے پڑھیں گے کہ ایسا کہ وہ کرکٹ میں لیتے تھے اگر عمران کی رگوں میں پشتونوں کے برکی قبیلے کا خون ہے تو نیازی قبیلے کا لہو بھی ان کے بدن میں دور رہا ہے انہی سو اکھتر کے لڑائی میں جنرل نیازی کے آدم سمرپڑ کے بعد نیازیوں کا نام مٹی میں مل گیا عمران کی جیت نے ان کا فخر واپس کیا ہے پاکستان کے اتحاس میں پہلی بار کوئی پختون ستہ کی سب سے اونچی گتنی پر بیٹھے گا پرابلم یہاں یہ ضرور رہا ہے کہ جو بھی ہارتا ہے وہ ایک دم سے بلیم یہی کرتا ہے کہ بھئی یہاں ریگنگ ہو گئی ہے بیمانی ہو گئی ہے غلط ہو گیا اور اگر وہ جیتے ہوتے تو پھر سب اچھا ہوا بالکل ٹھیک ہوا تو یہ کچھ بڑی غلط قسم کی ایک عادت پڑھی گیا یہاں عمران کے پوری زندگی سینمائی اتاروں چڑھاو اور آپ رتیاشت خٹناوں سے بھری ہوئی بڑا پریوار بے ہی سام لوگ پریتہ اتنے ہی ویباد اور راجنید کے خوہو کندراؤں سے گزرتا ہوا جیون میں ساری زندگی جو میں نے پلان کیا اس کے اپوزٹ بری زندگی چلی گئی ہماری قرآن کے اندر ایک آیت لکھی ہوئی ہے کہ ایک پلان انسان بناتا ہے ایک اللہ بناتا ہے اور کامیاب صرف ایک ہی ہوتا ہے وہ انسان کا پلان نہیں ہوتا تو ہم کچھ اور پلان کرتے ہیں زندگی کئی اور لے جاتی ہے کپتان آج بھلے سلطان نظر آ رہا ہو لیکن اس کے راستے میں چھپیس برس کا ایک بھی آبان بھی وہ کپتان جس نے پارٹی بنائی تو ہر سیٹ ہار گیا وہ کپتان جس نے اگلا چناؤ لڑا تو جیسے تیسے کیوال اپنی سیٹ جیٹی وہ کپتان جس نے چناؤ کا بہشکار کیا اور وہ کپتان جسے پرویز مشرف نے جیل میں ڈال دیا ایک ملک کی پچھان یہ نہیں ہوتی کہ ان کے امیر لوگ کیسے رہتے ہیں ملک کی پچھان یہ ہوتی ہے کہ ان کا غریب طبقہ کیسے رہتا ہے کمزور طبقہ کیسے رہتا ہے کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا جدر ایک چھوٹا سا جزیرہ ہو امیر لوگوں کا اور غریب لوگوں کا سمندر ہو کوئی ملک آگے ایسے نہیں بڑھتا کپتانی اور سلطانی کے بیچ میں عمرانی لڑتی رہی جوچتی رہی ہارتی رہی ریورٹ سونگ کے انتظار میں راجنیت کی سوئی گھومتی رہی گھومتی رہی اور چھپیس برس کی ٹک ٹک کے بعد وہ رکھی 1982 کا کپتان پاکستان کا سلطان بن چکا تھا دنیا کہہ رہی ہے پاکستان کا کپتان آج پاکستان کا سلطان موسیقی